السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی کا فضل ہے اور احسان ہے اللہ تعالی نے زندگی عطا فرمائی صحت اور عفیت کے ساتھ اور ایام گزرتے گزرتے ذلحجہ کی آمد ہو رہی ہے بالکل قریب ہے ذلحجہ اپنے اندر بہت سارے احکامات لیے ہوئے ہیں ذلحجہ ان مہینوں میں سے بھی ہے جو مہینہ آشور حرم کہلاتے ہیں اس کے ابتدائی دس دن یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے سال کے جتنے بھی ایام ہیں کسی بھی مہینے کے ان ایام سے یہ دس دن کے ایام زیادہ فضلت رکھتے ہیں اس کے مخصوص جہاں بہت سارے عمال ہیں وہی پر ان دس دنوں میں آخری جو دس دن ہے جسے یوم النحر کہتے ہیں دس گیارہ اور بارہ یہ ایام قربانی کے دن ہیں سال بھر میں یہی تین دن ایسے ہیں جس میں عبادت زباہ کرنا عبادت ہوتا ہے اللہ کے لئے اور وہ قربانی واقع ہوتی ہے اور اس قربانی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہم سب کے دادا حضرت عبراہیم علیہ السلام پوچھا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کہتے ہیں عبادت کے نیت سے مخصوص حلال جانوروں کو قربانی کے ایام میں زباہ کرنا عبادت کے نیت سے مخصوص جانوروں کو قربانی کے تین دنوں میں زباہ کرنا بڑی اہمیت ہے بڑی فضیلت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قربانی کو ترک نہیں فرمایا پرمیز شریف کی روایت ہے اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ عشر سنین یزحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس سال مدینہ المنورہ میں قیام پذیر رہے اور کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو ترک نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سنن کی روایت نصی شریف کے اندر بھی ہے تین بھی نے بھی اس کو نخل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے حجت الودا میں قربانی سے اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اِنَّ لِكُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ اُدْحِيَتٌ کہ ہر گھر والے کے لئے یعنی ہر صاحب نساب کے لئے صاحب استطاعت کے لئے قربانی کے دنوں میں ہر سال قربانی کرنا واجب ہے تو صحیح روایت قرآن اور حادیث کی روشنی میں یہی ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے اس لئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے ترک کرنے پر جو وعید سنائی ہیں وہ وعید دیکھنے اور سننے سے تعلق رکھتی ہے اور ایسی وعید کبھی بھی سنت کے ترک کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وارد نہیں ہوئی ہے آپ نے فرمایا جسے مستدرک حاکم نے نقل کیا ہے من وجد ساعتا لئن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مسلانا ابن ماجہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے دوسری الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس گنجائش ہو وہ قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کریں تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ہماری انگاہ کے قریب نہ ہیں ایسی سخت وعید ہے جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کرنے پر اے امہ کرام مجبور ہیں کہ قربانی کرنا باجد ہے قربانی کے جو جانور ہیں اس میں کون سے قربانی زیادہ بہتر ہوگی یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ظاہر سے بات ہے جو جانور اپنے حد میں رہتے ہوئے جس کی قیمت زیادہ ہوگی اور جتنا زیادہ تندرست و طوانہ ہوگا وہ اتنے ہی زیادہ بہتر ہوگا تو اکیلا جانور زیبا کرنا یہ حصے والی قربانی اگر وہ سستی ہوتی ہے اور اکیلا جانور مہنگا ہوتا ہے تو ظاہر سے بات یہ جانور زیادہ مال کے لگنے کی وجہ سے زیادہ بہتر ہوگی اس لئے گھر کے اندر جتنے بھی صاحب نصاب ہیں خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں عورتوں کے پاس اگر زیورات ہیں سونے چاندی ہیں جن کے قیمت نصاب کے برابر پہنچتی ہے یعنی سارے باون تولہ چاندی کے برابر قیمت کے برابر جو شاید آج کے اعتبار سے بیالیس تیتالیس ہزار روپے بنتے ہیں اگر کسی عورت کے پاس اتنی ملکیت ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی الگ سے واجب ہوگی اس کو بہت ہی اہمیت دینا چاہیے کہ گھر کے اندر جتنے بھی صاحب نصاب ہیں ہر ایک کی طرف سے قربانی ہوں اس کی شکل یہ اختیار کی جا سکتی ہے کہ مہنگے جانور اگر لے سکتے ہیں وہ لیا جائے ورنہ اہل مداری صلی اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے اپنے فائدے کے لئے بھی اور امت کے لئے آسانی پیدا ہو اس کے لئے اپنے مدرسوں کے زیر نگرانی اجتماعی قربانی کا انتظام کیا کر دیں اسی طریقے سے اللہ تعالی نے ہمارے اوپر جن لوگوں کے حقوق رکھے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ ان تین دنوں میں قربانی سے افضل عمل اللہ تعالی کے ہیں کوئی عمل نہیں فرائض کے بعد سب سے افضل عمل اگر ان دنوں میں کوئی چیز ہے تو وہ قربانی کرنا ہے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کی جائے اب سب کے لئے ایک ایک مہنگا جانور خریدنا مشکل ہے لیکن قربانی کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے تو اس کی شکل یہ ہے کہ آپ حصے والے قربانیوں کے اندر آپ شرکت کریں اللہ کا فضل ہے گدشتہ کئی سالوں سے بڑا کامیاب تجربہ رہا ہے انتہائی خیر و خوبی کے ساتھ اور انتہائی معتبر طریقے سے اساتذہ کی نگرانی میں باقاعدہ اپنے مدد سے اساتذہ کو بھیج کر کے ان کی نگرانی میں دار العلوم الربیہ الاسلامیہ چوکہ جودپور اپنی نگرانی میں مستقل قربانی کر رہا ہے اور بڑا کامیاب اس کا تجربہ رہا ہے اور اس کے اندر ایک تو لوگوں کا اعتماد ہے لوگوں کا بھروسہ ہے اور اس اعتماد اور اس بھروسے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جانور کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو اسی طرح سے اس کے ایام پورے ہو وقت پورے ہو جو شرائط ہیں جن عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے وہ عیوب سے پاک ہو اللہ کا فضل ہے لوگوں کا اعتماد بحال رہا اور گدشتہ سالوں سے ہر سال تجربہ تجربہ جو چلتا رہا تو اس کی وجہ سے اللہ کے فضل سے حصے بھی بڑھتے رہے اس سال بھی اللہ تعالی نے حمد دی اہل مدرسہ اراکین مدرسہ کو اور انہوں نے اس سال بھی قربانی کا نظم کیا ہے سولہ سو روپے ایک حصے کے رکھے گئے ہیں اور یہ قربانی ہم لوگ مستحق علاقوں کے اندر کراتے ہیں اور ان علاقوں کے اندر جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان میں جانور کو تقسیم کر کے لوگ پوچھنے کی آخر سولہ سو روپے میں کیسے ہو جاتے ہیں کیسے اس میں مدرسے کا بھی فائدہ ہو گیا اور قربانی بھی ہو گئی علاقوں کے اندر یہ قربانی کرائی جاتی ہے تو وہاں پر ہمیں کٹنگ کا خرچہ نہیں دینا پڑتا ہے پانچ چھ سات آٹھ دس گھروں کے درمیان میں سات گھروں کے درمیان میں ایک جانور دے دیا جاتا ہے اب وہ گھر کے لوگ بڑے شوق سے بڑے انتظار کے ساتھ یعنی گوشت مستحق جگہ پر پہنچ جا ہے یہ کتنی بڑی چیز ہے اور وہ ایک شخص جس کو زورت ہو اس کی پھر وہ لوگ اس کو زیوہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے درمیان میں تخصیم کر دیں چونکہ وہاں پر جن لوگوں کی قربانی ہے ان کو گوشت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لئے وزن وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے جو اپنی زورت کے اعتبار سے جن کو ہوتی ہے وہ اپنی زورت کے اعتبار سے لے لیتے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ سب سے پہلی کوشش تو یہ ہو کہ آپ اپنے گھر پر کریں اپنے ہاتھ سے زیبا کریں اور اگر استطاعت نہیں ہے تو آپ اپنی جانور کو زیبا ہوتے ہوئے دیکھیں اور گھر کے اندر کئی لوگوں کی اوپر قربانی واجب ہو رہی ہے اور اتنا جانور کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو آپ ضرور بھروسہ رکھیں اور مدرسے کے اندر حصہ لیں جو مدرسے کا اشتہار شائع ہوا ہے سولہ سو روپے قربانی کے اعتبار سے اس میں نمائندوں کے نام رکھے گئے ہیں جس علاقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں آپ اس علاقے کے نمائندے سے آپ رابطہ کریں اور ان کو اپنے حصے لکھوا دیں اور رقم جمع کرنے کی جو بھی وہ ترطیب بتائیں اس ترطیب کے اعتبار سے اللہ کے ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے قربانی صحیح جگہ پر ہوگی اس سے مدرسے کا بھی فائدہ ہوتا ہے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ کھال مل جاتی ہے کٹھا کھالیں بگ جاتی ہیں دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ جانور میں کچھ رقم ملتی اور سارے جو حصہ دار ہوتے ہیں ان کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ اگر کچھ رقم بچے تو اس کو مدرسے کے مد میں استعمال کیا جائے تو اس سے بھی کچھ مدرسے کا فائدہ ہو جاتا ہے اور یہ مستقل رمضان کے بعد آمد کا ایک وقت ہے اب حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ چرم قربانی کی قیمت کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن بہرحال اجتماعی طور پر اور ایک مشت ایک رقم آ جاتی ہے اس موقع پر آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ جب آپ کے گھر کے قربانی ہو تو آپ مدرسے کے اندر اپنے چرم قربانی سے امداد کریں چرم قربانی کے ساتھ ساتھ آپ نقد رقم دے کر کے بھی مدرسے کا تعاون کریں اس لئے کہ ہمارے مدرسے کے اور پورے ملک کے جتنے بھی مدارس ہیں ان مدارس کے نظام کے اندر بجٹ کے اندر یہ بھی شامل ہوتی ہے کہ بخریت کی موقع پر ہماری اتنی آمد ہوتی ہے انہی باتوں کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں آپ دعا فرمائیں اللہ تعالی اس دارے کو اور ملک کے تمام دارے کو حفاظت کے ساتھ آفیت کے ساتھ جس طرح سے آج تک چلیں اس طرح کے ساتھ آفیت کے ساتھ چلتے رہیں ناگہانی آفت اور مصیبت سے اللہ تعالی پوری امت مسلمہ کی اور تعدے مدارس اسلامیہ کے حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ